نمسکار کل کا بازار میں آپ کا سفاغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں وپن بھٹ آج کاروباری ہفتے کا پہلا دن تھا اور آج کے بعد اب پورا ہفتہ ہے جہاں پر آپ کو ڈھیڑ سارا ٹریٹ کرنا ہے منافع والا فائدے والا تو چلیے کل کے بازار کی شروعات کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنے سوال ہمیں سیدھے بھیج سکتے ہیں جن کا ہم جواب دیتے ہیں ویسے کل کے لیے آپ کی تیاری بھی کرائیں گے لیکن مہتپورن ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے نویشک ہمارے درشک جو کی نویشک ہے اپنے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جس شیئر میں انہوں نے نویشک کیا ہے اس کے لیے آگے کیا کرنا ہے یہ ہمارا نمبر ان سبی درشکوں کے لیے جن کے پاس پہلے سے ان کے فون میں سیو نہیں ہے تو ترند نوٹ کیجئے اور سیو کر لیجئے اس کے علاوہ فیس بک اور ایکس پر بھی آپ ہمیں سیدھا لائف دیکھ سکتے ہیں اور چاہے تو وہاں پر بھی سیدھے سوال پوچھ سکتے ہیں بہت سمپل ہے کمنٹ باکس میں جانا ہے اپنا سوال درش کرنا ہے اور اسی شو میں ہم آپ کے سوال کا جواب لائف دیں گے تو چلی یہ ساری بات ہو گئی کہ آپ ہم سے سمپرک کیسے کریں گے اب ہم آپ کا تعروف کراتے ہیں آج ہمارے میمان کے ساتھ مانس جیسوال ڈاٹ کوم کے ٹیکنیکل اینالیسٹ مانس جیسوال ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں مانس جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور آپ سے دھیر ساری باتیں آج ہم کریں گے تو مانس جی سے باتشیت کی شروعات کی جائے اس سے پہلے آج کے بازار پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج کاروباری ہفتے کا پہلا دن تھا بازار میں ایک ریکارڈ اونچائی آئی اور اس کے بعد اپنے منافع وصولی بھی دیکھی سینسکس اور نفٹی اوپریستروں سے فسل کر بند ہوئے انٹرا ڈے میں سینسکس اکیاسی ہزار نو سو آٹھ تک چلا گیا تھا نفٹی آلمونس پچیس ہزار کو ٹچ کر گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک منافع وصولی بینکنگ شہروں میں اوپریستر سے بھی بکوالی رہی تو مٹ کیاپ سمال کیاپ شہروں میں آج خریداری دکھائی دی آج کے بازار میں جو سب سے زیادہ خریداری ہوئی اس میں ریالٹی پی ای سی آٹو شیئر شامل رہے اس کے علاوہ ایف ایم سی جی آئی ٹی انڈیکس آج تھوڑا گر کر بند ہوئے تو یہ تھی آج کے بازار کی ایک شورٹ ہسٹری اور آج کے بازار میں اس بازار میں نوشکوں کا خاص طور پر بڑے نوشکوں کا کیا رکھ رہا وہ آپ کو بتاتے ہیں ایف ای آئیز نے آج بکوالی کی چوبیس ہزار ماف کیجے چوبیس سو چوہتر کروڑ روپے سے زیادہ کی لیکن ان کے سامنے ڈی آئی آئیز یا خریداری کرتے ہیں نظر آئے قریب پانچ ہزار چھسو پیسٹھ کروڑ روپے سے کچھ زیادہ کی تو یہ آج کے بازار کا ایک نٹشل سمری آپ کے لیے اور اب کل کے بازار کی بات کریں گے تو مانس جی آج تو بازار میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑیا موو آیا لیکن اس کے بعد منافع وصولی بھی ہاوی ہوئی اب تو بڑے ایونٹس بھی سارے ہو چکے ہیں انفریکٹ نتیجوں کا سیزن جاری رہے گا لیکن یہاں سے بازار اب کہاں سے ٹرگرز لے گا اور کل کے لیے کیا دیکھتے ہیں نمشکار بیپنجی تو دیکھیں ٹرینڈ تو پوزیٹیو ہے حالانکہ آج نفٹی اور بینک نفٹی دونوں میں ہائے ریبل پہ تھوڑی سی پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی ہے لیکن ایٹلیس نفٹی میں کوئی بھی سٹکچل چین نہیں ہوا ہے تو ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو بنا ہوا ہے ہائے ٹاپ سائر بارٹن کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے پچیز زہر پہ ایک چھوٹا سب پروفیٹ بوکنگ کا دور دیکھنے کو ملا ہے لیکن میرا سمجھنا ہے کہ 24600 بہت ایم پوائنٹ ہے جب تک 24600 کی اوپر نفٹی ٹرینڈ کرتا رہے گا جو ٹرینڈ ہے وہ بولیش بنا رہے گا اور میرا بھی باننا ہے کہ 25300-350 کی لیولز نفٹی بہت جل تیسٹ کر سکتا ہے تو کل شاید پھر سے ہمیں ریلی ریزیو مہتے ہو دکھے گی تو کھڑی داری کرنے کے موقعیں تبھی بھی ہوں گے اور 24600 کے نیچے آپ کو سٹاپ لاؤس لگا کے پوزیشن ٹرینڈ لینا ہے 25350 کی ٹارگیٹ کے لیے حالانکہ بینگ نفٹی میں تھوڑا ڈسپائنمنٹ ہوا کیونکہ آج ماننگ میں تو بہت ہی بڑے ٹرینڈ میں لگ رہا تھا ٹونٹی ٹرینڈ کی اوپر ٹیٹ کر رہا تھا لیکن جب پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی جو جو کلوزنگ ہے وہ پھر سے ٹونٹی ٹرینڈ کی نیچے ہوئی ہے پھر بھی میرا سمجھنہ یہاں پر شورٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی لاؤنگ پوزیشن میں بنے رہی ہے پچاسزار آٹسو کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ آپ یہاں پر بنے رہ سکتے ہیں اور اب کل اگر یہ 51800 کے اوپر سسٹین کرے گا تو پھر سے ریلی رزیوم ہوگی اور بہت ہی جل ہمیں یہاں پر بھی ترپن ہزار کے ٹارگیٹ بینک نفٹی میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہو گئی نفٹی اور بانک نفٹی کی اس کے علاوہ مانس جی کچھ پٹیکولر شیئرز کل جہاں پر آپ کی نظر رہے گی جی تو دیکھیں سٹاک مارکیٹ ہے تو وہاں پر جہاں پر آپ کو سٹرینڈ دکھ رہی ہے وہاں پر آپ لکل ایک لاؤنگ سائٹ پر ٹیڈ لے سکتے ہیں پہلا سٹاک ABFRL کا ہے جہاں پر کافی سمجھ کے بعد کنسولیڈیشن بڑا تھا امریکہ سے دو موند سے ہم کنسولیڈیشن دیکھ رہا تھے پہلی ہمیں ABFRL میں بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے تو 334 کے سٹاپ لاؤس سے 307 روپے کی ٹارگٹ کے لیے آپ ABFRL میں خریدہ رہی کر سکتے ہیں دوسرے سٹاک گجراد گیس کا ہے یہاں پر بھی دیکھیں تو کنسولیڈیشن کے بعد کا بریک آؤٹ ہے کافی بہتر وولم دیکھنے کو ملا ہے تو گجراد گیس پر خریدہ رہی کریں گے 659 کے سٹاپ لاؤس سے 690 کے ٹارگٹ کے لیے اور تیسا سٹاک REC ہے دونوں سٹاک چارس پہ اچھے لگ رہے ہیں PFC اور REC میرا جو ٹرینڈ ہے وہ REC پہ ہے یہاں پر سٹاک نے پہ ٹینڈے موئنگ ایوریش کو ریگین کیا ہے ریلی ریزیوم ہو چکی ہے تو REC میں 634 کے سٹاپ لاؤس سے خریداری کریں گے 665 کے ٹارگٹ کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر تین شئر آپ کے لیے سب سے پہلے چلیں جو سکرین پر ہے REC میں خریداری کی صلاح 634 روپے کا سٹاپ لاؤس ہوگا ٹارگٹ 665 روپے کے لیے اس کے علاوہ گجرات گیس اگلی ریکمینڈیشن مانس جی کی جہاں پر 669 روپے کے آپ لگائیں گے سٹاپ لاؤس اور ٹارگٹ رکھیں گے 690 روپے کا اے بھی اف آر آل میں بھی خریداری کی صلاح دے رہے ہیں مانس جی ٹارگٹ ہوگا 360 روپے اور سٹاپ لاؤس لگا لیجئے گا 334 روپے پہ تو یہ تین شئر جہاں کل مانس جی نظر رکھیں گے آپ بھی رکھیں سٹاپ لاؤس ٹارگٹ آپ کے ساتھ انہوں نے شئر کر دیئے سوال جواب کے سلسل من消 repet پركون ب رئی پہ میں بھی رکھیں گے ��یں گے denen